دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستانی بولڈ ایکٹریس مطیرہ کے بارے میں یہ ایکٹنگ سے پہلے کیا کام کرتی تھی ان کا تعلق کہاں سے ہے اور یہ مستقبل میں کیا کرنے والی ہیں تو دوستو یہ سب جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ایکٹریس مطیرہ جس کا پورا نام مطیرہ محمد ہے مطیرہ 25 فروری 1992 کو ہرارے زنوابے میں پیدا ہوئی مطیرہ کا تعلق مسلم فیملی سے ہے مطیرہ کے والد ساؤ تفریقن اور والدہ پاکستانی ہے مطیرہ کی ایک بہن ہے جس کا نام روز محمد ہے مطیرہ نے تعلیم زمباوے سے ہی حاصل کی بچپن ہی سے آپ کے والدین کی الہدگی ہو گئی تھی تو آپ کی پرورش آپ کی والدہ نے کی دوہزار ساتھ میں آپ کی والدہ اپنے بچوں کو لے کر پاکستان آگئی مطیرہ کی اس وقت عمر پدنا سال تھی ایک انٹریویو میں مطیرہ کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان آئے ہوئے ابھی کچھ ہی ماں ہوئے تھے کہ میری ایک دوست کے دوست نے ایکسرسائز پروگرام کے لیے کہا اور بہت اچھے پیزوں کی آفر کی اور میں نے ہاں کر دی پھر اس پروگرام کو کرنے کے بعد میں واپس زمبابے چلی گئی اور پھر اگلے سال دوہزار آٹھ میں واپس پاکستان آئی تو اس چینل نے مطیرہ کو پھر آفر دی ایسے مطیرہ شوبیز میں آئی مطیرہ نے کیریئر کا آغاز ایک سانگ پر پرفارم کر کے کیا جس کے بال تھے وہ کون تھی لیکن اس سے پہلے مطیرہ شوبیز میں دیگر پروجیکٹ کر چکی تھی اس کے علاوہ مطیرہ نے وائب ٹی وی پر ایک آن لائن پروگرام شروع کیا جہاں فون کالز مسئول ہوا کرتی تھی اس پروگرام کا نام لف انڈیکیٹر تھا اس میں کافی عرصہ کام کرتی رہی پھر فیشن میکزین میں موڈلنگ اور بہت بولڈ فوٹوز بھی بنوائیں اور متعدد دیگر شوز بھی ہوسٹ کیے مطیرہ کے کام کا انداز اور ڈریسنگ کی وجہ سے بہت سے لوگ ان پر تنقید بھی کرتے ہیں مطیرہ کا کہنا ہے کہ میرے بولنے کا انداز اور میں جیسے کپڑے پہنتی ہوں اور جو کچھ بھی کرتی ہوں یہ میری لئے نارمل بات ہے کیونکہ جہاں میری پرورش ہوئی ہے جہاں میں پلی بڑی ہوں وہاں یہ چیز بری نہیں سمجھے جاتی مطیرہ نے فلموں میں انٹری دوہزار تیرہ میں دی جو کہ بولی وڈ پنجابی میں دی جس کا نام تھا ینگ ملنگ اور اس کے بعد پاکستانی فلم میں میں ہوں شاید افریدی میں بھی آئٹم سونگ کیے مطیرہ نے ایک فلم میں لیڈنگ رول بھی ادا کیا جس کا نام ہے تم ہی تو ہو مطیرہ کی فیوریٹ ایکٹرس مایا علی ہے مطیرہ نے اپنے ہونٹو کی سرجری بھی کروائی ہوئی ہے حالی میں مطیرہ بول نیوز پر دی انسٹا شو سمیت بہت سارے پروگرامز ہوسٹ کر رہی ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ فیمس ہوتے ہیں دوہزار بارہ میں مطیرہ نے پاکستانی سنگر فرہان جے مرزا کے ساتھ شادی کی اور دوہزار چودہ میں بیٹا پیدا ہوا چھ سال تک شادی بہت کامجابی کے ساتھ چلتی رہی مگر دوہزار اٹھارہ میں دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں